سبحان اللہ جس طرح اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے ایسے ہی اللہ کے معصوم بندے فرشتوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا ایمانی ہے کہ تم اللہ پر یقین رکھو اللہ کو مانو اللہ کی فرشتوں کو مانو اللہ کی کتابوں کو مانو اللہ کی رسولوں کو مانو قیامت کی دن کو مانو اور اچھی اور پری تقدیر پر ایمان لاؤ اچھی اور پری تقدیر کو مانو اسی وجہ سے جو شخص فرشتوں کا منکر ہے اللہ کا منکر ہے یا کتابوں کا منکر ہے یا رسولوں کا منکر ہے اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ دور کی گمراہی کے اندر جا پڑا اسے اللہ فرما دے وَمِنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَلْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ اللَّا لَا لَمْ بَعِدَ کہ جس نے اللہ کا انکار کیا یا اللہ کے فرشتوں کا انکار کیا یا اللہ کی کتابوں کا انکار کیا یا اللہ کے رسولوں کا انکار کیا یا قیامت کے دن کا انکار کیا تو وہ دور کی گمراہی کے اندر جا پڑا دور کی گمراہی سے مراد وہ کافر ہو گیا ایمان کا اس کے اندر حصہ نہیں ایمان میں اس کا کوئی حصہ نہیں تو جس طرح اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لانا ضروری ہے ایسے ہی فرشتوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے فرشتے جن کو عربی میں ملائکہ کہا جاتا ہے اللہ کے معصوم بندے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے انہیں نور سے پیدا فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اندر شر کا مادہ رکھا ہی نہیں برائی کا مادہ رکھا ہی نہیں وہ وہی کرتے ہیں جس کا اللہ نے ان کو حکم دیا جیسے اللہ فرماتے ہیں لا يعصون اللہ ما امرہم کہ فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ان چیزوں میں جن کا اللہ نے ان کو حکم دیا وَيَفْعَلُونَ مَا يُقْمَرُونَ اور اتنے ہی کرتے جتنا حکم دیا جاتا ہے جتنا فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے اتنے ہی کرتے اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتے تو فرشتوں پر ایمان لانا بے انتہا ضروری ہے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں نور سے بنایا ہے جیسے انسان کی پیدائش مٹی سے ہوئی جیسے فرشتوں کی پیدائش جو ہے وہ نور سے ہوئی اللہ تبارک و تعالی نے انہیں نور سے بنایا ہے اسی طرح فرشتوں کو مذکر یا مونس نہیں ماننا چاہیے بلکہ اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں جیسے کہ اللہ تعالی نے ان کے بارے میں کلام پاک میں عباد الرحمن قلب استعمال فرمایا کہ وہ رحمن کے بندے ہیں اس لیے یہ چیز ضروری ہے کہ ہم ان کو مونس نہ مانے ایسی طرح چونکہ ان کے مذکر ہونے کے بارے میں بھی کوئی صراحت نہیں ہے اس وجہ سے ان پر مذکر ہونے کا اطلاق کرنا مذکر ہونا بلنا یہ بہتر نہیں ہے بہتر تو یہ ہے کہ ان کو اللہ کے بندے مانیں مذکر ہونے یا مونس ہونے سے انہیں متصف نہ کریں فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی کا اشاد ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا کہ آپ کے رب کے لشکروں کو آپ کا رب ہی جانتا ہے کتنی تعداد ہے اس کے بارے میں کوئی حتمی بات کہنا غلط ہے کوئی یقینی عدد بتانا غلط ہے اللہ ہی جانتا ہے کہ اللہ کے معصوم بندے فرشتے وہ کتنے ہیں ان کی تعداد کتنی ہیں بعد احادیث سے ان کی کسرت کا پتہ چلتا ہے جیسے کہ ایک حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے قطط السماء وَحُقَّ لَهَا أَن تَعِطَ آسمان چرچراتا ہے اور آسمان کے لئے حق ہے کہ وہ چرچرائیں مَا فِيهَا مَوْضِعُ أَرْبَعِ اَصَابِعُ آسمان کے اندر چار انگلی کے برابر بھی جگہ نہیں ہے إِلَّا وَمَنَكٌ وَاضِعٌ جَوَحَتَهُ لِلَّهِ سَعِدَا مگر یہ کہ کوئی نہ کوئی فرشتہ وہاں اپنی پیشانی اللہ کے سامنے سجدے کے اندر ٹکے ہوئے ہیں آسمان بہت وسیع ہے آسمان کے مقابلے میں یہ زمین بہت چھوٹی سی ہے لیکن آسمان اپنی وسعت کے باوجود اپنے بڑے ہونے کے باوجود جو ہے آسمان کے اندر چار انگلی کے برابر چار انگلی کے برابر جگہ خاری نہیں ہے مگر کوئی نہ کوئی فرشتہ وہاں اللہ کے عبادت کے اندر مشغول ہے فرشتے بے انتہا ہیں ہمارے اعتبار سے بے انتہا ہیں اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کی حقیقت سے خوب واقف ہے ہمارے لئے ان کی تعداد بشمار ہے ہم ان کو گن نہیں سکتے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے وہ کتنے ہیں اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ فرشتے کتنے ہیں تو فرشتوں پر ایمان لانا فرشتوں کو ماننا یہ ہمارے ایمان کا جز ہے جس طرح فرشتوں کے وجود پر ایمان لانا ضروری ہے ایسے ہی ان کے جن ناموں کا اور جن صفات کا ذکر قرآن میں یا حدیث میں آیا ہے ایسے ہی ان کے جن کاموں کا ذکر جن اعمال کا ذکر قرآن و حدیث میں آیا ہے اس کو ماننا بھی ضروری ہے جیسے جیسے فرشتوں کے بعض نام بعض فرشتوں کے نام قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں جیسے جبرین علیہ السلام کا نام آتا ہے میکائل علیہ السلام کا نام آتا ہے اسرافیل علیہ السلام کا نام آتا ہے ایسے موت کے فرشتے کے بارے میں اللہ تعالیٰ خودہ ایسے فرشتوں کے جن صفات کا ذکر قرآن و حدیث میں آتا ہے جیسا کہ سورِ تحریب کے در اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے نفرمانی نہیں کرتے لَاْيَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَ line یہ فرشتوں کی صفت ہے کہ وہ اللہ کے نفرمانی نہیں کرتے اور اتنے ہی کرتے جتنا اللہ کے طرف سے انہیں حکم دیا جاتا ہے یہ فرشتوں کی صفت ہے اسی اور بھی صفات قرآن و حدیث کے اندر ملتی ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت جبرین علیہ السلام کی جسامت و زخامت کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اصلی شکل کے اندر دیکھا تو فرمایا کہ ان کے چھہ سو بازوں ہیں اگر ان چھہ سو بازوں میں سے دو بازوں بھی کھول دے تو مشرق و مغرب ڈھک جائیں مشرق و مغرب جو ہے ان کے دو بازوں سے ڈھک جائیں یعنی فرشتیں جبریل علیہ السلام اتنے زغیم اتنے جسیم ہیں تو ایسے اس کے علاوہ جو دیگر صفات قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں ان صفات پر بھی ایمان لنا ضروری ہے ایسے جن اعمال کا ذکر قرآن و حدیث کے اندر آتا ہے فرشتوں کے ان اعمال کو بھی ماننا ضروری ہے جیسے جبریل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء اور رسولوں کی طرف پیغام رسانی کے لئے مقرر کیا تھا جبریل علیہ السلام پیغام لایا کرتے تھے ان کا کام انبیاء اور رسولوں تک پیغام پہنچانا تھا اللہ تبارک و تعالی کا وحیر کے اترنے کا ذریعہ تھے وحیر جبریل علیہ السلام کی علاوہ دوسرے ذرائع سے بھی اتاری جاتی تھی لیکن ایک ذریعہ جبریل علیہ السلام بھی تھے ایسے ہی میکائن علیہ السلام کے ذمہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے وہ بارش کا روزی کا انتظام دے رکھا ہے اسرافر علیہ السلام کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے سور پھوکنے کی ذمہ داری دے رکھی ہے ملک الموت کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے جان نکاننے کی ذمہ داری دے رکھی ہے جیسے اللہ فرماتے ہیں قُلْ يَتَوَفَّعْكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ کہ آپ کہیے کہ تم کو ملک الموت وخاط دیتے ہیں جن کو تم پر مسلط کیا گیا تو فرشتوں کی جن کاموں پر ذکر قرآن و حدیث کے اندر آتا ہے ان کاموں کو ماننا ان کے اوپر ایمان لانا بھی ضروری ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے بعض فرشتیں جو ہے انسان کی حفاظت کے لئے مقرر کر رکھیں انسان کا فرشتوں سے بڑا گہرہ تعالق ہے انسان جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تب سے ہی فرشتہ اس وقت مقرر کر دیا جاتا ہے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کے جاننے کے باوجود وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کو حمل کی ایک ایک حالت کی اطلاع دیتا ہے ایک ایک حالت کی خبر دیتا ہے کہ یا رب یہ نطفے کی شکل میں ہے اب یہ مزغے کی شکل میں ہے اب یہ علطہ کی شکل میں ہے لوتنے کی شکل میں جمعے میں خون کی شکل میں نطفے کی شکل میں ایک ایک حالت کی اطلاع جو ہے فرشتہ اللہ تعالیٰ کو دیتا ہے ایسے ہی فرشتوں جو ہے ایمانواروں کے دوست ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندے وہ بندے جنہوں نے اللہ کو اپنا رب مانا اور پھر ایمان پر استقامت اختیار کی قرآن میں آتا ہے فرشتے ان کے پاس آتے تتنزلو علیہم الملائکہ انہیں تسلی دیتے ہیں اللہ تخافو ولا تحزنو کہ تم خوف نہ کرو غم نہ کرو وابشرو بالجنة اللہی کنتم توعدون اور انہیں اس جنة کے بشارت سناتے فرشتے جن کا مؤمنین سے غعدہ کیا گئے ایسے روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے اللہ کے ان بندوں کی مدد کیا کرتے ہیں جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں اللہ کے وہ بندے جو اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں فرشتے ان کے کاموں کے اندر ان کی مدد کیا کرتے ہیں تو جن فرشتوں کے جن کاموں کا ذکر قرآن و حدیث کے اندر آیا ہے ان کاموں کو ماننا یہ بھی ضروری ہے ان کا انکار قرآن و حدیث کا انکار ہوگا جن ناموں کا جن صفات کا جن اعمال کا فرشتوں کی جن اعمال کا ذکر قرآن و حدیث کے اندر آیا ہے ان کو ماننا ضروری ہے ان کا انکار قرآن و حدیث کا انکار ہوں گا اور قرآن و حدیث کے انکار سے انسان جو ہے مومن باقی نہیں رہتا تو جس طرح اللہ پر ایمان لنا ضروری ہے ویسے اللہ کے معصوم بندے فرشتوں پر بھی ایمان لنا ضروری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عدا فرمائے